موسیقی 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 تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نئے مضمون کو تیرے پاک کلام کی رہنمائی میں سیکھ سکتے ہیں تو تیرے بندہ کو تیرے حضور میں لاتا ہوں اس کو بڑی برکت دینا اس کو اپنے پاک روح کی رہنمائی تاکرنا لفظوں کی اچھی ادائیگی تاکرنا تاکہ جو کچھ بھی آج تیرے پاک کلام سے ہمیں سیکھائے ہم اس کو اچھے دیکھیں سیکھ سکیں یہ سمسی کے نام میں آمین آج ایک پرپیر میں ساتھ خدا کے عظیم خادم پاسٹر شفیر حکوب صاحب ہیں اور میں ان کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں میں اس کا آگاز ایک سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کے لئے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں لیکن اس کے باوجود کیوں خدا نے انسان کو یہ چناؤ دیا کہ وہ خدا کا چناؤ کریں یا شیطان کا چناؤ کریں بہت اچھا سوال ہے اور خدا کے کلام کی بدولت ہمیں اس کا جواب بھی بڑا اچھا ملتا ہے خدا نے انسان کو چناؤ کا حق کیوں دیا سامن بھائی مجبورن طور پر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ مجبوری کے تید کیا جائے اور خدا جو ہے وہ تبھی بھی کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اس کی عبادت کریں مجبوری کے تید کی گئی عبادت عبادت نہیں ہوتی جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو اس نے انہیں چناؤ کا حق دیا اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کہ درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس رجل تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرہ خدا نے انہیں چناؤ کا حق دیا زندگی کیا چناؤ کرنا یا موت کا چناؤ کرنے کے لئے تو انسان کو خدا نے چناؤ کا حق دیا اور جب آدم اور ہوا نے اس پھل کو کھایا تو خدا نے اسے منع نہیں کیا حالانکہ خدا ان کو روک سکتا تھا انہیں مجبور کر سکتا تھا کہ وہ اس پھل کو نہ کھائیں لیکن خدا نے انہیں روکا نہیں حالانکہ خدا اس سے بہو بھی اگا تھا کہ اگر یہ پھل کھاتے ہیں تو یسو مسیح کو آسمان کو چھوڑ کر اس دھرتی پر آنا پڑے گا اور اس کے عوض اس کو سلیبی موت مرنا ہوگا تو اس کے باوجود خدا نے چناؤ کا اسے حق دیا خدا یہ بھی جانتا تھا آسمان پر فرشتوں کو خدا نے چناؤ کا حق دیا یہ جانتے ہوئے کہ پوری کائنات اس گناہ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا انسان کے چناؤ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہی تو شیطان نے الزام لگایا خدا پر کہ لوگ جو ہیں تیری برقات کی دیتا ہے جب تو تو پھر وہ عبادت کرتے ہیں یا تو ان کی حرز رورت کو پورا کرتا ہے تو پھر تو اس کی عبادت کرتے ہیں کوئی لالچ کے تعد عبادت کی جاتی ہے جب ایوب نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا اس نے کہا کہ تو ایسی نہیں تری عبادت کرتا کہ انہیں تُو نے اس کو ہر چیز دے رکھی ہے اس لیے وہ تری عبادت کرتا ہے تو خدا نے کہا کہ تری مرشی ہے کر لے جو کرنا ہے تُو نے اس کی اس کی جان نہ لینا تو مجبوری کے تعد کیا گیا کام وہ خدا کو پسند نہیں ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میں انسان کو پورے چنو کا حق دوں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے تینکیو بھائی صاحب ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا جیسے ہم جوشوہ کی زنگی کو دیکھتے ہیں جب وہ لیڈرشپ میں آتا ہے تو وہ لوگ جب خدا کا چنو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا خاندان جو ہے وہ خدا کی عبادت کریں گے جب وہ لوگوں کو بتا رہا تھا تو کیا بینگ ای لیڈر خاندان کے جو لیڈر ہیں خاندان کے جو رہن میں سزا کا اقدار ٹھہرتا تو اس کا مطلب اس کے ذمہ دار جو ہے وہ لیڈر ہیں ایک رہنما جو چنو کرتا ہے اس کے چنو میں اور ایک عام شخص کے چنو میں بہت فرق ہوتا ہے کس طرح میں اسکلیسیا کا پاسٹر ہوں آپ جانتے ہیں ایک ہزار کے قریب اسکلیسیا میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میری طرف دیکھتے ہیں اگر میں گلت چنو کرتا ہوں اور وہ سوچتے ہیں کہ پادری صاحب کو تو ساری بائبل آتی ہے تو لہٰذا انہیں چنو جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے تو اگر کوئی مجھے نوجوان دیکھ کر وہی چنو کرتا ہے تو اس کا ذمہ در کون ہوا میں ہوا نا تو لہٰذا رہنماوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہترین چنو کریں اور صحیح چنو کریں والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چنو کرتے ہوئے بہترین اور بائبل مقدس اور خدا کے حکامات کے مطابق چنو کریں یہ نہ ہو کہ اولاد ان کی جو ہے وہ ان کے چنو کی وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے اسی طرح ڈھل جائے جس طرح وہ چنو کرتے ہیں میں کہے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں اگر میرا چہرہ گھر میں کوئی اور ہے کلیسیا میں کوئی اور ہے تو میری اولاد کیا کرے گی ان کا بھی یہی حال ہوگا بڑے ہو کر تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم چنو وہ کریں جو خدا کے حکم کے مطابق ہے یشوہ چوبیس باپ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یشوہ نے لوگوں سے بات چیت کی تو اس نے کہا خدا کے سامنے روبرو آج میں تم سے بات کر رہا ہوں خدا لکھا ہے دوسری آیت میں چوبیس باپ اور اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے تب یشوہ نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خدا ود اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے یعنی کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ چنو کیا کرنا ہے اس نے بتایا کہ تم لوگ پہلے کس طرح گتوں کی پرستش کرتے تھے دریا کے اس پار لیکن اب وہ وقت جو ہے نا ختم ہو گیا اور اگر آپ خدا کا چنو کرتے ہو تو یہی تمہارے لیے اور سب لوگوں کے لیے فائدے مند ہے اور جیسے کہ آپ اچھے چنو کی بات کر رہے تھے تو میں اس میں جس ریفرنس کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہم نو کے بارے میں دیکھتے ہیں اس نے اپنے خاندان کے لیے اچھا چنو کیا اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا یعنی بینگ ای لیڈر جو لیڈر کا جو چنو ہے وہ لوگوں کو بچا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو نہیں بھی بچا سکتا سو بینگ ای لیڈر جیسے آپ نے بتایا جو چنو جو ایک لیڈر چنو کرتا ہے اور یہ کام لوگوں کے چنو کرنے میں بڑا فرق ہے سو جب ہم بینگ ای لیڈر چنو کرتے ہیں تو ہمیں بڑا سو سمجھ کے چنو کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ پاچھ سب میں ایک اور سوال آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ آج جب ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سوال لوگ خدا کے پاکلام کی رہنمائی میں ہوتے ہوئے بھی خدا کا چنو کرنا پسند نہیں کرتے یا ان کے لیے اتنا چنو کرنا خدا کا چنو کرنا ان کے لیے کیوں اتنا مشکل ہے یا خدا کے لیے چنو کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ وہ بائبل کے حکامات جو ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق دلکل اور اکثر آپ نے کیا دیکھا جب لوگ نے غلط چنو کرنا تو وہ بائبل کی کوئی نہ کوئی آیت جو ہے انہوں کو سنگل ورس کو کوٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ سیٹسوائیڈ ہو رہے ہیں انہوں نے وہی ورس کو اپنی یا وہی چاہتے ہیں کہ جو بھئی میں چاہتا ہوں میں وہ آیتیں ڈھونڈ دیتا ہوں مثال میں آپ کو دیتا ہوں مجھے بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ مسیحت میں شراب نوشی کرتے ہیں اور وہ بائبل کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا جائز ہے یا طلاق دینا جائز ہے کیونکہ انہیں چناؤ کرنا ہے تو وہ ایسی مثالیں بائبل میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر ڈھونڈ کر اس کو اپناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اب میں آپ کو ایک آپ نے جو بات کی نو کی نو نے بہت اچھا چناؤ کیا اس کا خاندان بچ گیا یشوہ کی آپ نے مثال دی تو یشوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یشوہ چوبیس باپ اور اس کی چودویں آیسے میں پڑھنے لگا بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیشتی اور صداقت سے اس کی پرشتی کرو اور ان دیوتوں کو دور کر دو جن کی پرشتش تمہارے باپ دادا بڑے دریاء کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداوند کی پرشتش کرو اور اگر خداوند کی پرشتش تم کو بری ملوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرشتش کرو گے چن لو وہ وہی دیوتا دیوتا ہوں جن کی پرشتش تمہارے باپ دادا دریاء کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اور اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خدا ان کی پرشتش کرو تو اس لئے جشوا کی طرح ہمیں جو چنوک کرنا ہے وہ خدا کا چنوک کرنا ہے اور اگر آپ قضاعت کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں یہ بھی لکھتا ہے کہ جشوا اور بزروں کے جیتے جی اسرائیلیوں نے خدا کی عبادت جاری رکھی خدا کی پرشتش جاری رکھی لیکن جیسے ہی وہ نسل ختم ہوئی تو وہ بد پرستی کی طرف چلے سوپیس آپ میں ایک سوال آپ سے ساتھ کرنے چاہوں گا کہ اگر آج ہم خدا کو چنوک کرتے ہیں تو ہمیں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم خدا کا چنوک کرتے ہیں تو ہمیں واقعی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مثال کے طور پہ میں پہلے کیا کرتا تھا لوگوں کو مسیحوں کو مارتا تھا اور سن ہیڈرن کے قوانین کے مطابق ان سے اجازت لے کر یہ کام کرتا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سٹیفنس کو قتل کرنے میں وہ ملوظ تھا اور پھر یہ چھوچتا تھا کہ میں نیکی کا کام کر رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے خدا کا چنو کیا ازار ثانی دمشق میں شروع ہو گئی اس کے لئے مشکلات شروع ہو گئی اور پھر آپ عمال کی پوری کتاب پڑھ لیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مشکلات ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری مشکلات اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یسو مسیح کے تمام شگرد سوائے یحنہ عارف کے انہیں قتل کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے اور انہوں نے خدا کے لئے بہت بڑی ازار سنی برداشت کی ہے ابتدائی صدیوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رومی حکومت نے کس طرح مسیحوں کو روندہ انہیں قتل کیا نیرو بادشاہ نے کس طرح تھیٹرز میں لوگوں کا تماشا دیکھنے کے لئے مسیحوں کے اوپر درندے چھوڑ دی تو یہ مسیحوں کی لئے بڑی عذیت ناک بات ہوتی ہے کہ جب وہ خدا کی پہروی کرتے ہیں لیکن کیا ہے انہیں سزا دی جاتی ہے بائبل مقدس میں کیا لکھ ہے میں برانی گیاروہ باپ اور اس کی تیرہویں آیت پڑھنا چاہتا لکھا یہ سب ایمان کی حالت میں مرے یہ ایمانداروں کا باپ ہے یہ گیاروہ باپ ہم کہتے ہیں کہ ایمانداروں کی فرشت دی گئی ہے اور یہاں پر ایمانداروں کے بارے بہت کچھ لکھا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں جو کچھ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تو انہیں ملا نہیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر یعنی جو کچھ وعدہ تھا ان کے ساتھ وہ ملا نہیں ان کو وعدہ کم ملے گا جب ہم سب اسمان کی بادشت میں جائیں گے اور ہم سب کو کٹھا خدا عجر دے گا جو کچھ ہم نے کیا اور پرش سب میں ایک چیز اور فلوس حصول کے بارے میں کہنا چاہوں گا جیسے اس نے خدا کا چناہ کی ہوں اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا لیکن میں اس میں ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہوں کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں کس حالت میں وہ خدا کی کچھ خبری جائے وہ ہر حالت میں لوگوں تک بچھا رہا تھا میں اس کی زندگی سے یہ بات سیکھتا ہوں کہ خدا کا جب ہم چلاہو کرتے تو جتنی بھی مشکلات ہوں ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور خدا کو تھامی رکھنا ہے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی رسولوں نے مشکلات برداشت اگر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے آقا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر میرے ساتھ تو کہیں اس سے زیادہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں مشکلات زندگی میں آتی ہیں ان مشکلات میں خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے میں ایک اور آپ کو رسول لہی کی مثال دینا چاہتا ہوں رسول جیل میں تھا اس کو بینت لگائے گئے مارا گیا بیڑی لگی ہوئی ہیں خون اس کے جسم سے بہر آیا وہ کیا کر رہا تھا خدا کی حمد کے گیت گا رہا تھا اور خدا خود اس کو وہاں چھڑھانے کے لئے آگیا کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکامات پر عمل کریں اور پھر ایمانداروں کے لئے تو یہ ایک زیور ہے ازار سانی ایمانداروں کے لئے ایک زیور ہے جب ابتدائی کلیسی ہمیں لوگ ستائے جاتے تھے وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں خدا کی خاطر یہ مسئیبت ورداشت کرنا پڑی ہے سپس سب میں اس کے ساتھ ایک اور question رکھنا چاہوں گا جیسے کہ ہم چناؤ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں چناؤ نہیں کرتے تو اس کا ہماری زندگیوں پر کیا منفی اصلاف پڑے دیکھیں اگر ہم چناؤ نہیں کرتے اچھا چناؤ نہیں کرتے بیٹ میں ہمیں موت اور زندگی میں سے ایک کا چناؤ کر لیا تو اگر ہم نے موت کا چناؤ کر لیا تو پھر ہمارے لیے عبدی زندگی نہیں ہوگی خدا من نے جو ہمارے لیے خون بہایا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابرانیو کے خط میں ہم دیکھتے ہیں خدا ابرانیو دس باب اور اس کی چھبیس آیت میں پڑھنے جارہا ہوں بڑے گوھر سے سنی گا کوئی کربانی باقی نہیں رہی ہاں عدالت کا ایک خولناک انتظار اور غزبناک آتش آتش باقی ہے جو محالفوں کو کھا لے گی ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہتا ہے کہ حق کی پہچان کے بعد اگر میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں یعنی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا سچائی ہے نیکی کیا ہے مجھے بدی کا پتہ ہے لیکن خدا ود کو قبول کرنے کے بعد اگر میں کسی اور طرف اور یوں ہی آج ہم نے خداوند چناؤ کے حق کے بارے میں جو مجھے اور دوسرے لوگوں کو تُو نے عطا کیا اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے تو خداوند تُو اس کو ان لوگوں کے دلوں پر نقش کر اور خداوند رول قدس کی ہدایت کے تید یہ کلام لوگوں کی زندگیوں پر اثر کریں اور پھر رول قدس کی ہدایت کے تید ہی وہ وچ نہ کریں جو خداوند تُو چاہتا ہے خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کی مدد کر سننے والوں کو برقاس سے نواز اور خداوند جو ہی یہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں تو پھر خداوند ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے مانگتا ہوں ترے پیارے بیٹے یسوسی کے وسیلہ سے ملامیت